ہمیں سب کو مل کے ایک قرارداد منظور کرنی ہے تاکہ یہ مسائل کے حل کا کوئی ازالہ کیا جا سکے اور ایک طریقہ کار بنایا جا سکے اب میں آج کی اس محفل کے ہوسٹ جناب عبرارو سہین بٹی صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور دوستوں سے شکریہ کلمات ادا کریں احمد راہیم جتنے میرے دوست ہیں اسلامباد کو اپنڈی تو درو درو ساری جیدی نے کام کرنا لیں یا سوسائیٹی نے کام کرنا لیں میں بہت بہت انہوں نے مربانی ہے اور شکریہ ہے اور میں طبعہ دار سارے دوستانے اور میری ادنے سکال تو بغیر ہو دے تو بغیر کسی غلط تو بغیر کسی چیز تو میری لب بیک میری باز تو نہ کی تو میں جناب سارے بہت بہت شکریہ گزار ہوں واقعی دوسرا رہی ہے مسئلہ یونین یا اے جڑے لوگ کریں جنہوں نے گلانچہ ہار بانے ہیں انہوں نے سوزو عزت کرنے ہیں بسم اللہ بسم اللہ کریں کہ ادھر آو جی سردار صاحب ادھر آو جی چودری صاحب ادھر آو جی بات صاحب ادھر آو جی لیکن اے دیکھے آسان جلہ کسی کم بر کرنا پینا کوئی بندہ بھی نہیں ہے سارے اپنے اپنے باستے ہیں اگر اے برسانیہ حل رہنا ہے آسانا تو اس تو بہتر ہے فرسانیہ یونین نہیں ضرور تھی نہیں کس ہے یونین اے خود آپنا کم آپ کو کر سک رہے ہیں آگر سی ڈی ایج پیسے ہی دیڑے ہیں فرنڈیشن ہی پیسے دیڑے ہیں یا اگر اب بندہ فاس جڑا ہے تو اس تو بہتر ہے یا کہ پھر کوئی سڑا کو آئی دی ہے اے دوئے جڑے آج کل جڑے آئے نہیں ایک جناب سی پی اے بڑھ گیا جی کہا جی کہ میں لیکشن کمیشن ہو رہاں لیکشن جتی گیا ہے بارہ بجائے تو یارہ بجائے لیک چاہر پانچ پائی سو کنار زمین سے اوہ تا رلے ہوڑے جڑے بار ٹائی گوڑ لائے گاڑے ہیں وہ دو دو سو بڑھ جیلی لڑ کر آئیک نکلے جانے ہیں مدرام گیا جی وہ فلانے پڑے رہاں بین جی وہ جی یہ کر رہے ہی غلط کام پہ وہ جڑے غلط کر رہے ہیں انہیں ہی غلط نہیں آرے کیونکہ انہیں خبہ سجیا ہوڑے ہیں کہ ایک بندہ نہیں زمین آئی یا دس کنار وہ دس کنار بستہ اس نے چپلیت روٹ گیا ہے یا وہ بار پچارا ب پچارا بیٹھا تو پٹی صاحب ہے پچارا بیٹھا تو پٹی صاحب بڑھیں گے اس طرح سارے صاحب بڑھیں ہیں اے مربانی کرو جناب اس نالے تکھو اکیہ اس نالے کیا آسان رائے عمل کرنا ہے اتیار کرنا ہے انہیں ساڑی گال کو نہیں سنو نہیں اس طور پات پندرہ تیڑے ہیں جنہیں ساڑی یونین ہے سی بیے اسی میں ٹائم تیڑا اگر ایجڑے آجا کے انڈی سی نہ مسئلہ بائی میٹرک مسئلہ ہے اے انڈی منڈی کیا لی جائی ہونا چا اے انڈی سی نہ مسئلہ ہے اے انڈی سی نہ مسئلہ ہے اے انڈی سی نہ مسئلہ ہے اتا ہے واقعی اندر اصلا دیڑے ہیں پنیہ آزار اتا ہے کے ڈیڑھ لکھر پہ آئے انڈی سی نہ فرسٹ ٹرانسوار نہ سیکنڈ ٹرانسوار نہ ہوں کے پنیہ آزار پہ آپ ہمیں چینون میں جب انسان ڈکھی ہوتا ہے نا اندر سے تو پھر اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں میں آنے والے مہمان جو ابھی پاپے کی تقریر کے دوران آئے ہیں ان کو خوش حمدید کہتا ہوں اب میں جناب یاسر جمیل عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور آج کے ایجنڈے کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں تمام سٹیجنٹس بھائیوں کو خوش حمدید کہتے ہیں اور میں آج کے مزبان عبرار حسین بھٹی صاحب اور آئیے کے جتنے جملہ سٹیڈیئنٹس ہیں ان کی جانب سے آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں آپ شورٹ کالک پر آج کے اس مشاورتی جناس میں آئے سٹیج سیکٹری نے جیسے کہ پہلے اس چیز کی کلیرنس دی آپ کو آج کا جو اجلاس ہے اس کی کوئی سیاسی موٹیو نہیں ہے اس کا ایک ہی موٹیو ہے ایک ہی مقصد ہے کہ ریل سٹیٹ کا جو بزنس ہے اور جو ایجنٹس ہیں ان کے کاروبار کا کیسے سروائیت کیا ہے تو میں متاثرین الائنس اسلامباد کی طرف سے عبرار بٹی صاحب نمان بٹی صاحب کہ ہم مشکور ہیں جنہوں نے یہاں پہ مدو کیا اور ایک بہت اچھی کاز کے لیے بہت اچھے مشن کے لیے انہوں نے یہ آج پہلی دفعہ اسلامباد کے تمام ایفیکٹیز کو اسلامباد کے سٹیٹ ایجنٹس کو ڈیلرز کو ساتھ کو گٹھا گیا ہم اسلامباد الائنس متاثرین میں کمیٹی سے ہوں ہماری پوری ٹیم کا شف قریشی صاحب ملک کیسر صاحب تہر چوہان صاحب سگیر قریشی صاحب اور ازر بھئی ہم سب انشاءاللہ متاثرین اسلامباد ہیں اسلامباد 1961 میں جب بنا آپ سب کے سامنے در اخلافہ بنا ہمارے اباؤ اجداد کی زمینوں پہ یہ اسلامباد در اخلافہ صدر یوب صاحب نے بنایا اور اس کے دو سو پچاسی سے نوے گاؤں یہاں پہ ایک وائر ہوئے جن کے اوپر اسلامباد بلو ایریا اسلامباد کے سلامباد کے سارے مرکز اسلامباد کے سارے سیکٹر بنے اور ہمارے اباؤ اجداد کی زمینوں پہ جو آج سیکٹروں کے پلانٹ الارٹ ہوتے ہیں وہ ہماری زمینوں پہ الارٹ ہوئے اور آج بھی ہمارے اباؤ اجداد 1961 سے لے کے آج دوزار تیس ہو گیا ہے ہمارے اباؤ اجداد اپنے حقوق سے متاثر ہیں ہمارے دادا پر دادا سیڈیا کے چکر لگاتے لگاتے وہ مثال بزرگوں کو زیادہ بتاؤ گئی اپنی جدیوں بلوں نے وہاں پہ بھڑ گیا اور بچار ہو گئی اور سیڈیا وہ سفید آتی ہے آج بھی حقوق دینے سے کاثر سب سے پہلے میں اپنے آنے والے دوستوں کو بھائیوں کو میری طرف سے اسلام علیکم تھوڑا سا پانچ منٹ بھائیوں کا ٹائم لوں گا انشاءاللہ جو بریفلی طور پر میں نے دیکھا ہے اس کے اوپن انشاءاللہ بحث ہوگی کہ سب سے پہلے یہ پرابلم شروع کس جگہ سے ہوئی ہم نے ہم تو بھی نئے ہیں تو آج سے کوئی چار پانچ سال پہلے جب ایف الیون مرکز کے اندر چوری رہو صاحب کا اور سردار طائرس محمود صاحب کا آپس میں کمپیٹیشن ہوا تو اس کے بعد پرابلم میرا جو ذاتی حیال ہے کہ بڑھتی بڑھتی آج کس پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے کہ آج سیڈیا میں کسی کو فارم این ڈی سی کا نہیں ملتا کہتے ہیں جب مالک بلا کھلا سیکٹر پڑے ہوئے ہیں کوئی ان کو بھوچنے والا نہیں ہے میں عبران بٹی صاحب نمان بٹی صاحب کا انتائی مشکور ہوں کہ انہوں نے کم از کم ہمارے ممبرز کو یہ موقع تو دیا کہ وہ کم از کم ایک دوسرے کا چہرہ ہی دیکھ رہے ہیں ہماری اسوسیش نے بقیتہ دستور پر لکھایا ہے کہ چھے ملنے کے بعد ایک کیٹوگیدر کیا جائے گا آج تک بدقسمتی سے کسی اسوسیشن نے یہ حمد نہیں کی کہ ووٹوں کے علاوہ کم از کم ان ممبرز کو ایک چائے کا کب بھی پلا دیں گے باقی بے تاشتر انقید کی جا سکتی ہے معاملات پہ اور انہی معاملات میں میں بھی سفر کر رہا ہوں جس میں آپ سارے بھائی کر رہے ہیں بلیو کریں کہ پینتیس سال میں ہم نے یہ کوشش کی اپنے تھیں لیکن آج بھی سی ڈی اے میں جا کے ہمیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے سپیشلی کہ ہم یہ جب سوچتے ہیں کہ وہاں کا ایک کلرک ہمارے ڈیلر بھائی کو کمرے سے بھائی مکال گیا آج تک کسی اسوسیشن نے یہ نہیں سوچا اس نے اپنی عزت تو صدر صاحب نے اپنی بنا لی جنر سیکٹی نے بنا لی لیکن کسی بھی ایک ممبر کو کم کم اتنی عزت نہیں لے کے دی جو وہ کم کم اتنی عزت سے وہاں پہ اپنے اس ادارے میں کھڑا بھی ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تمام دوست کو ہماری پیلازی کیا ہے تمام دوست اکٹھیں گے سب کو اسلام علیکم اس کے بعد میں بٹی برادران کا آج بہت شکور ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا میں آئی اے کا عددار ہونے کے باوجود پچھلے کئی مہینوں سے میرے خیال میں بہت سارے دوستوں کو پتا ہے کہ میں ایک قدم پیچھے ہوں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کہیں بھی آپ جائیں اگر وہاں ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہماری سیلفی اچھی بن جائے اور تصویر اچھی ہو جائے اور تمام اسلامباد میں چلی جائے تو میرے خیال میں میرا نہ ہی خاندان نہ ہی میرا شعبہ نہ ہی میری سوچ اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ میں اسلامباد میں صرف اپنے عوضے کو سیلفیوں اور تصویروں کے حد تک رکھوں اور یہ جو کام ہے میرے خیال بھی بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن میں آج دل سے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دیر آئے درستہ ایک قدم تو اٹھایا لیکن آپ تمام دوستوں پہ لازم ہے کہ اس تحریک کو اس چیز کو ان کا ساتھ بھی دیں اور دن پہ دن اس کو آگے بڑھائیں بہترم بھائی بہترم بھائی بہترم بھائی تھیمہ صاحب کا بہترم بھائی صاحب کا کہ انہوں نے اعترام کے ساتھ ہمیں بٹھایا ہماری بات سنی اپنی بات سنائی اس سے پہلے ہم صرف قبرستان میں یا شادی بیعہ پہ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے تھے لیکن یہ جو لیکشن پچھنا گزرا اپنی ذات کے حوالے سے میں نے دونوں گروپوں میں سے دونوں کا بھائی کارڈ میری سے تھے خواہش تھی کہ اگر آج سیڈیے کے والے سے بیٹھے میں تو یونین بھی سیڈیے کی ہونی چاہیے آیا کیا آپ کا اتفاق ہے اسے ہاتھ کھڑے 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 اگر سوسائٹی کا ہے تو جس طرح نظام چاہ رہا ہے چلنے دیں آج یہاں بیٹھیں میں دعویے سے کہوں گا ادار صاحب بہت سے دوست بھی ہیں جو یونین بنیوی ہے اس کے یانسینے نائے صدر اور صدور بھی بیٹھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تے دل سے شکر گزار ہیں جناب اقرار پٹی صاحب کا نمان پٹی صاحب کا اور صاحب مغززین کا اپرانہ صاحب کا جنہوں نے یہاں کتاب کیے اکیمہ صاحب کا کہ آپ نے ہمارے متاثرین اسلامباد انعائنس کو متوق کیا اور ہمیں یہاں پہ آپ نے کھٹا کیا یہ مسائل صاحب کے مشترکہ ہے میں ٹائم کم دوں گا کیونکہ مغززین کی خراب ہیں اس میں یہ ہے کہ مسائل آپ صاحب نے ڈسکاس کر لیے ہم اس پر زیادہ بیاس نہیں کرتے یا زیادہ اس کے اوپر بیان نہیں کرتے بات یہ ہے کہ میں پچھوئی کروں گا بٹی صاحب کو نمان بٹی صاحب آپ صاحب کو جنہوں نے آپ نے یہ ڈیلو رسوسییشن یہ آپ نے جشٹ کروائی اور مسائل کے حال کے لیے کروائی ہم بھی مسائل کے حال کے لیے اٹھے ہیں ہم جو متاثرین ہیں اس انہیں بعد لائنز کے لوگ ہیں ہم نے بھی جو آواز اٹھائی ہے ہم متاثرین کے حق کے لیے اٹھائی گئے آپ لوگ اٹھے ہیں آپ ڈیلر کے حق کے لیے اٹھے ہیں کہ ان کو بی عزت ملے ہم متاثرین کے خوہ کے لیے آپ ڈیلر کے عزت یہ بات ہم دو لجو کی ایک ہے اس لیے ہم autres ہم اپنا آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جو نے بہنے ہیں سب کو پتا ہے کہ اسلامباد ایجنٹ ایسوسییشن ایجنٹ آپ ہم جیسے عام ایجنٹ کی ایسوسییشن کی جو سیرین کی لیمٹیشن کے اندر کام کر رہے تھے آپ لوگوں نے میں شامل ہوں اس میں ہم نے غلطی کر کے ہم نے غلطی حق کی ہے ہم نے ایسوسییشن کو ہرواق سے لے کر واف ایم تک لے گئے اور واف ایم تک لے کر سترہ میر تک اور ہم یہ اپنے بیریہ فیز ایڑ تک ہم لے گئے اس کو شامل کر لیا اور جتنا اس کا ہم نے حجم بڑا کر لیا اس کے اندر اب کام نہیں کر سکتے آج میں مادرد چاہوں گا بھائی کہتے ہیں تنقید نہیں کرنی لیکن تنقید نہیں کرنی لیکن تھوڑا بہت تو بولنے کا حق رکھتے ہیں یہ سے ریلیٹڈ ہے تو میں پانچ منٹ آپ سے چاہوں گا کہ آپ مجھے ضرور دیں اور میری کمیز نہ کھنچے بیچے سے سب سے پہلی بات جو مقررین نے کہی کہ بھائی جب آپ ان ڈی سی کروانے جاتے ہیں یا این او سی لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ پیسے مانگے جاتے ہیں میں چودہ آزار ملازمین کی نمائندگی کرتا ہوں پاشا گروپ کے یا سی ڈی اے کے ملازمینوں کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ تمہاری پوسٹنگ ٹرانسفر پروموشن ہاؤس بیلڈنگ کوئی بھی تم سے پیسے مانگے ہواہی پہ کھڑا کر کے اس کے موہ پہ تپڑ بھی لگاؤ اس کی ویڈیو بھی بناو اور میرے پاس لے کے ہو انشاءاللہ تعالی میں اس کے اس کو میں آخر قبر تک پہنچا گیا جیسے آزاری پہنچا گیاں دوستانا تھوڑے جو ٹائم جو ٹالتا ہے بغیر ہوتے تو بغیر کسی چیز تو تو سنڑھ رہا انصلہ افضائی کی تھی اللہ نے گھرانی گواہر میں پڑھا تبدہار ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیتا تھے میرے بلو ہو سکے جو بلو ہو سکے تھے مرتبتہ ہیں نوستتیاک باقی چاہو اگر ہوں نہیں ہے اگر ہوں نہیں ہے مرخصوص اسٹیٹ اف ایکٹی سیکشن میں درپیش مسائل جیسے اینڈی سی کے حصول اس میں احسانی آئے جنون نیس کا پل پور خارمہ کیا جائے تاکہ کاروبار چل سکے بائیو میٹرک کا باہر کانکرم تھا کہ ایڈمیٹنگ افسر کے پاس بائیو میٹرک شیفت کی جائے تاکہ لوگوں کا ٹائم بچے نمبر دو ایف پی آر کے حوالے سے جو ٹیکشز لگے ہوئے ہیں یا مزید لگ رہے ہیں ان سے مطلقہ فورم سے خوری رسائی کی جائے